اب ہم آتے ہیں امام بخاری کی طرف ان کا نام کیا ہے ان کا تعارف کیا ہے تو امام بخاری کا نام کیا ہے نام جی ان کا محمد کیا نام ہے ان کا نبی علیہ السلام کے نام پہ ان کا نام رکھا گیا ہے اور یہ آپ سے محبت کا ایک انداز ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والدے گرامی نبی علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے کہ بیٹے کا نام کس کے نام پہ رکھا ہے آپ کے نام پہ رکھا ہے اور کیا رکھا ہے محمد محمد نام ہم بھی رکھتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں محمد ابو بکر پھر محمد کو اڑا دیا جائے گا اور بچے کو کیا کہا جائے گا ابو بکر ہم نام رکھتے ہیں کیا محمد اسماعیل پھر محمد کو اڑا دیا جائے گا اور بچے سے کیا کہا جائے گا اسماعیل جبکہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے نام پہ بچوں کا نام رکھتے تھے تو پھر اسی نام کا استعمال کیا کرتے تھے اور یہ آپ سے محبت کا اظہار ہے امام بخالی کے والد کا نام کیا ہے اسماعیل اور دادا کا نام کیا ہے ابراہیم یہ کونسا انداز ہو گیا بلکل نبی علیہ السلام کا انداز آپ کا نام کیا تھا محمد اور جناب اسماعیل جو اوپر نبی ہے وہ آپ کا نصب ان سے ملتا ہے وہ آپ کے اوپر جا کے باپ بنتے ہیں اور ان کے باپ پھر ابراہیم علیہ السلام ہے تو وہی انداز ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم اوپر جا کے پردادا ہے مغیرہ یہ مغیرہ جو ہیں یہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں تو امام بخاری کے دادا مسلمان ہوئے ہیں پہلے کے پردادا کیوں جی آج صاحب بتائیے گا ذرا میں نے کہا تھا آپ کو جگاہ کے رکھوں گا ذرا کون پہلے مسلمان ہوئے ہیں جی آہاں پردادا پہلے مسلمان ہوئے ہیں مغیرہ اور جن کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ان کا نام تھا یمان الجوفی اسی سے امام بخاری کیوں کہا جاتا ہے الجوفی جن کے امام بخاری کے اپنا قبیلہ جوفی نہیں ہے لیکن جن کے نام پہ مسلمان ہوئے تھے پردادا وہ جوفی تھے اسی مناسبت سے ان کو جوفی کہا گیا امام بخاری کے جو دادا ہے ابراہیم ان کا تذکرہ کتب میں نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی خاص کارنامہ سر انجام دیا ہو علم میں ان کا کوئی مقام ہو اس بارے میں ہمیں معلومات نہیں مل سکیں لیکن ان کے جو والدے گرامی ہیں ان کا نام کیا ہے اسماعیل یاد کرواتے ہیں اندرہ مجھے ان کا نام کیا ہے اسماعیل ان کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے امام ابن احبان بہت بڑے محدث ہیں اور ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے اسفقات اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے والد ہیں اسماعیل بن ابراہیم وَقُنِّيَتُهُ عَبُّ الْحَسَنُ اور ان کی کنیت عبُّ الْحَسَنُ ہے کَانَ مِنْ تَلَامِيدِ مَالِكُ کہ امام بخاری کے والدے گرامی امام مالک بن انس کے شگرد ہیں کس کے شگرد ہیں کس کے شگرد ہیں امام مالک لگتا ہے آواز شاہر سپیکر کی کوئی لگتا ہے امام مالک کہہ رہا ہوں جو چار اماموں میں سے ایک ہیں چار بڑے امام اور ہم الحمدللہ چاروں اماموں کو مانتے ہیں چار اماموں میں سے ایک امام کون ہے امام مالک تو امام مالک کے شگرد ہیں کون یعنی کہ امام بخاری کے والد اسماعیل امام بخاری کے والد اسماعیل کس کے شگرد ہیں امام امام مالک کے اور انہوں نے حماد بن زید یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں انہیں بھی دیکھا تھا اور عبداللہ ابن مبارک یہ بہت بڑے امام ہیں ان سے انہوں نے بقیدہ مسافہ کیا تھا تو یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے امام بخاری کے والد کا اچھا اب جوفی کے بارے میں نے بتا دیا کہ امام بخاری کو جوفی کیوں کہا جاتا ہے کیا جواب ہے کیوں کہا جاتا ہے جی جن کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تھے وہ کون تھے جوفی تھے اچھا ان کو بخاری بھی کہا جاتا ہے اب بخاری کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بخارہ سے تھے بخارہ کہاں واقعے آج کل جی نہیں رشیہ تو عزبکستان کہاں ہیں عزبکستان بخارہ کس جگہ کا نام ہے شہر ہے عزبکستان کا اور آپ اگر غور کریں یعنی کہ جو مشہور چھیں کتب ہیں کون کون سی بخاری شریف مسلم شریف ابو دعوت ترمدی نسائی بن ماجہ چھے کے چھے کے جو امام ہیں وہ عربی نہیں ہے وہ عربی اس کا مطلب یہ ہے اس میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ ہم لوگ جو عربی نہیں ہیں محنت کر کے ہم بھی دین کے اچھے عالم بن سکتے ہیں اگر اسی طرح اور کتے بڑے امام بنیں ہر مسجد میں ان کا نام گوجھ رہا ہے ہر ممبر پر ان کا نام گوجھ رہا ہے تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ یہ کب پیدا ہوئے تیرہ شوال ایک سو چورانویں ہجری یہ چیزیں آپ لوڈ کریں آپ سے میں سوال کر سکتا ہوں امام بخاری کب پیدا ہوئے ہیں تیرہ شوال ایک سو 193 حجری میں امام بخاری پیدا ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام کے کتنے سال کے بعد آئے ہیں امام بخاری جی بتائیے گا ذرا نبی علیہ السلام کے فورت انہیں کہ کتنے سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں جی 184 یعنی کہ آپ فورت ہوئے ہیں 11 حجری کو اور امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 193 حجری کو تو یہ کتنا بنا پھر 18 1 بنا نا 193 میں سے 193 کو آپ نکالیں گے نا کتنے بنے ہیں یعنی کہ 183 آپ کہہ سکتے ہیں 183 سال بعد امام بخاری آئے تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے یہاں پہ کہ امام بخاری تو اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں تو ہم ان کی حدیث پر کیسے یقین کر لیں جی کیوں جی اس سوال کا جواب دیجئے ذرا جی جی سنت جی امام بخاری رحمہ اللہ آئے تو 194 حجری کے بعد یہ بات صحیح ہے لیکن جو بھی حدیث بیان کی ہے اس میں بتایا ہے کہ مجھ تک کیسے پہنچی ہے تو اس لئے ہم ان کی حدیث پر اعتبار کرتے ہیں اور ایک آدمی پیدا ہوا ہو مثال کے طور پر نبی نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے سو سال کے بعد اس کی حدیث کئی دفعہ امام قبول نہیں کریں گے کیوں کیونکہ ہمیں پتا چل گیا کہ وہ آدمی جھوٹا تھا اس کا حافظہ کمزور تھا اس کو علماء حدیث نے قابل اعتبار نہیں ٹھرایا تو بات فاصلہ کی نہیں ہے فاصلہ بڑھ بھی جائے لیکن جن سے حدیث آپ نے لی ہے وہ قابل اعتبار ہو تو آپ کے حدیث قابل قبول ہے اور اگر فاصلہ نہیں ہے تابع ہیں کوئی تبا تابع ہیں لیکن حافظہ کمزور تھا علماء حدیث ان پر یقین نہیں کرتے تو ہم ان کی حدیث بھی نہیں لیں گے تو امام بخاری اگرچہ ایک سو چنانویں ہجری میں آئے ہیں جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں سنت کے ساتھ تو ان کی حدیث قابل قبول ہوں گی امام بخاری نے کیسے علم لیا کیسے پروش پائی بڑا آسان موضوع ہے ابھی تو ہم مشکل موضوعات میں داخل نہیں ہو بھی تو درہ اس میں ساتھ دیتے رہیں امام بخاری چھوٹی عمر میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو چکے تھے تو ان کی تربیت کسے نے کیا ہے پھر ان کی والدہ نے ان کی تربیت کسے نے کیا ہے ان کی والدہ نے اور چھوٹی عمر میں ہی علم کی طرف راغب ہو گئے تھے خود امام بخاری سے ان کے ایک شگز نے سوال کیا محمد بن ابو حاتم الوراق نے سوال کیا کہ امام صاحب آپ نے علم کا آغاز کیسے کیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی میں پریمری میں تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں ڈال دیا کہ میں آپ کی احادیث کو یاد کروں حفظ کروں کتاب اس زمانے کی پریمری آپ کہہ سکتے ہیں تو امام بخاری کہتے ہیں کہ جب میں دس سال کا ہوا اور میں کتاب کے مرلے سے فارق ہوا تو پھر میں احادیث کی طرف راغب ہو گیا میں نے احادیث یاد کرنا شروع کر دی اور ایک امام داخلی ہوا کرتے تھے میں ان کی مجلس میں حاضر ہونی لگا امام کے نام کیا کہا میں نے جی امام داخلی کیا کہا میں نے امام داخلی کہتے ہیں ان کے پاس میں بیٹھنے لگا ایک دفعہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے حدیث بیان کرنے سے پہلے انہوں نے سند بیان کی سند میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو بھی بیان کرنے لگا ہوں میں یہ امام سفیان نے ابو زبیر سے لی ہے اور ابو زبیر نے ابراہیم سے لی ہے امام بخاری کہتے ہیں میں نے اب امام داخلی کو ٹوک دیا میں نے کیا کیا ان کو بولیے ٹوک دیا میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں ابو زبیر کے بارے میں آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ابو زبیر نے ابراہیم سے حدیث لی ابو زبیر تو ابراہیم سے کوئی حدیث نہیں لیتے تو کہتے ہیں امام داخلی مجھے ڈانٹا میں نے کہا شیخ آپ جس کافی میں یہ حدیث لکھے ہوئے ہیں ذرا اسے چیک کریں کہتے ہیں انہوں نے اپنی کافی چیک کی اور اس کے بعد مجھ سے کہا بھی تم کیا کہنا چاہتے ہو پھر یہ راوی کون ہے پھر یہ ابو زبیر نہیں ہے تو تو میں نے کہا جی یہ ابو زبیر نہیں ہے زبیر بن عدی ہے یہ ابو زبیر نہیں ہے یہ راوی کون ہے زبیر بن زبیر بن یہ عدی ہے تو پھر استاد صاحب نے اپنا کلم لیا اور غلطی کی اصلاح کی یہ امام خالی کس کو بتا رہے ہیں یہ باتیں آپ نے شگرد کو بتا رہے ہیں بعد میں اپنے شگرد کو بتا رہے ہیں شگرد نے پوچھا تھا نا کہ آپ نے علم کیسے کیسے لیا تو امام خالی یہ بات بتا رہے ہیں تو وہ شگرد کہتا ہے کہ اس وقت آپ کی کتنی عمر تھی جب آپ نے اپنے استاد کو یہ ان کی اصلاح کی تھی تو امام خالی نے کہا تب میری عمر گیارہ سال تھی کتنے سال تھی گیارہ سال کی عمر میں غلطی نکالنا بڑی بات بھی ہے اور لیکن بڑی نہیں بھی ہے بڑی ہمیشہ نہیں لگتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس جانم لگایا نہیں ہمارے بچے یہ تو جانتے ہیں کہ کس گلوکار کے کتنے گانے ہیں کس ادھکار کی کتنی فلمیں ہیں کس کھلاڑی کے کتنے سکور ہیں کتنی ملکیں ہیں اور ہمارے بچے یہ چیزیں نہیں جانتے اور اگر ہم بھی اپنے بچوں کو شروع سے ادھر لگا دیں تو ان کو یہ باتیں معلوم ہو جائیں گی تو میرے بھائیو اس میں میرے اور آپ کے لئے عبرت ہے کہ بچے کی جیسے تربیت کریں گے جس میدان میں اسے داہل کریں گے اسی میدان میں وہ شہکار بنے گا تو نبی علیہ السلام کی احادیث کے علم میں داہل کریں گے تو آپ کا بچہ امام بخاری کی طرح بنے گا امام بخاری کہتے ہیں جب میری عمر سونہ سال ہوئی تب میں عبداللہ بن مبارک اور امام وقی بن جرہ کی کتابیں زبانی یاد کر چکا تھا اور اس کے بعد میں حج کے لئے گیا میرے ساتھ میری والدہ تھی میرے بھائی احمد تھی وہ حج کر کے واپس آ گئے اور میں ادھری ٹھیر گیا اور میں حدیث کا علم وہاں پہ لینے لگا تو اس انداز سے امام بخاری نے حدیث کا علم لیا ہے امام بخاری کا حافظہ بہت مضبوط تھا امام بخاری کا حافظہ بہت مضبوط تھا جس بچے کا جتنا زیادہ حافظہ ہو اس کو آپ دین کے لئے وقف کریں تاکہ دین کا بڑا عالم بنے امام بخاری کے حافظے کی مثال ایک رکھوں گا آپ کے سامنے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام بخاری کے حافظہ کتنا مضبوط تھا امام بخاری رحمہ اللہ جب بڑے امام بنے تو بغداد آئے تو بغداد والے امام بخاری کا نام سن رہے تھے عرصے سے اور ان دنوں بغداد جو تھا وہ علم کا شہر تھا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدثین وہاں پہ جمع ہوا کرتے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ امام بخاری کے حافظے کا امتحان لیا جائے انہوں نے دس لوگ تیار کیے کتنے لوگ تیار کیے دس لوگ اور دس کے دس لوگوں کو دس دس حدیثیں دے دیں کتنے حدیثیں ہوگئے توٹر سو اور ہر ایک سے کہا کہ تم نے حدیث بیان کرنی ہے لیکن سند کسی اور حدیث کی ہو اور مطلب کسی اور حدیث کا ہو یعنی کہ اللہ کے رسول کے الفاظ کسی اور سند کے ساتھ لگا دینے ہیں یعنی کہ ایک حدیث جو ہے وہ امت تک پہنچی ہے ان کے واسطے سے انہوں نے ان سے لی انہوں نے ان سے لی یہ چار آدمی کی سند ہے اور دوسری حدیث کی سند یہ ہے تو آپ ہر حدیث کی سند کو تبدیل کر دیں دوسری حدیث کی سند کے ساتھ اور امام بخالی کے سامنے یہ حدیث رکھیں امام بخالی کو پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا یعنی کہ امام بخالی اگر واقعی ان کا حافظہ اچھا ہے تو پھر تو ہمیں بخالی شریف کے اوپر اعتماد ہو جائے گا نا اور اگر پتا چلتا ہے یہ تو بھولنے والے ہیں پھر تو خطرہ یہ ہے کہ ادھر بھی بھولنا گیا ہوں تو اس لئے علماء اکرام اپنے شگردوں کا اپنے مشاہد کا حافظہ چک کیا کرتے تھے چنانچہ امام بخالی کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا پہلا آدمی حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی پہلی حدیث بیان کی امام بخالی نے کہا لا عارف ہو یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے دوسری دوسری حدیث بیان کی اسی آدمی نے امام بخالی نے کہا لا عارف ہو یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے تیسے آدمی نے امام بخالی کہہ رہے ہیں لا عارف ہو یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے دس حدیثیں اور امام بخاری بس یہ کہہ رہے ہیں میرے علم میں نہیں ہے لوگ امام بخاری سے مایوس ہونا شروع ہو گئے ان کو امید تھی کہ اگر ان کا حافظہ اچھا ہوا تو فوری طور پر غلطی نکالیں گے کہیں گے بھی یہ تم غلطی کر رہے ہو لیکن امام بخاری بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے دس کے دس آدمیوں نے حدیثیں اس انداز سے بیان کی اور امام بخاری کے ایک ہی جواب تھا کیا جواب تھا جی لا عارف ہوں یہ حدیث میں نہیں جانتا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جب وہ سو حدیثیں ختم ہو گئیں پھر امام بخاری اٹھے اور امام بخاری نے کہا کہ پہلے آدمی نے پہلے نمبر پہ یہ حدیث بیان کی تھی اس میں یہ غلطی تھی اور اس کی صحیح سند یوں ہے دوسرے نمبر پہ اس نے یہ حدیث بیان کی تھی اور اس میں یہ غلطی تھی اور دوسر طریقے سے وہ حدیث اس انداز سے ہے تیسے نمبر پہ اس نے یہ حدیث بیان کی تھی چوتھے نمبر پہ یہ بیان سو کی سو حدیثوں کی اصلاح فرمائی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کس کا نام لیا ہے میں نے حافظ ابن حجر جنہوں نے بخالی شریف کی شرعہ لکھی ہے وہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ امام بخالی کو غلطیاں معلوم ہو گئیں مجھے اس سے بڑا تعجب یہ ہے کہ امام بخالی نے جب غلطیوں کی اصلاح کی تو اسی ترطیب سے کی جس ترطیب سے وہ حدیث ان کے سامنے رکھی گئی تھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آج ہمیں اپنے کمپیوٹر پہ ناز ہے جس قدر حافظہ آپ کے کمپیوٹر کا ہے اتنا ہی حافظہ پرانے محدیسین کا ہوا کرتا تھا تو اس سے آپ اندازہ رگاہ سکتے ہیں امام بخالی کے حافظے کا یہ واقعہ خطیب بغدادی طریقہ بغداد میں لے کر آئے ہیں اور انہوں نے یہ واقعہ حافظ ابن عدی سے لیا ہے اور حافظ ابن عدی کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ بغداد کے متعدد مشاق سے سنا ہے یہ بات میں اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس واقعے پر یقین نہیں کرتے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خطیب بغدادی نے یہ واقعہ حافظ ابن عدی سے لیا ہے اور حافظ ابن عدی دو سو ستتر ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو سیون سیون کا فوت ہوئے ہیں دو سو ستتر میں کا فوت ہوئے ہیں اور امام بخالی کا فوت ہوئے ہیں دو سو چھپن میں یعنی کہ حافظ ابن عدی امام بخالی کے فوت انہیں کے کچھ عرصے کے بعد پیدا ہو چکے تھے اور بغداد میں وہ مشاق ابھی زندہ تھے جن جو اس مجلس میں حاضر ہوئے تھے جس مجلس میں یہ واقعہ ہوا تھا تو ان مشیق سے حافظ ابن عدی نے یہ واقعہ لیا ہے جس سے آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کہ امام بخاری کا حافظہ کتنا اچھا تھا امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے ایک لاکھ صحیح عادی سیاد ہیں اور دو لاکھ غیر صحیح یعنی کہ ضعیف عادی سیاد ہیں ٹوٹل کتنی ہو گئی تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کچھ رویتیں ضعیف بھی ہوتی ہیں آج ہم کہہ دیں نا کہ یہ رویت ضعیف ہے تو کئی بھائی کہتے ہیں یار آپ تو حدیثوں کو ضعیف کر رہے ہیں ضعیف کا وطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رویت اس کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی ہے یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا یہ دعویٰ کیا گیا ہے لیکن اس کی دلیل نہیں مل سکی اس کا پکا ثبوت نہیں مل سکا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ رویت ضعیف ہے اور صحیح نہیں ہے